اسلام علیکم سٹوڈینٹ سمکیمسٹری کا سیون چپٹر پڑھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کروئین اینڈ ایٹس پریونس میں آپ کو صرف وہی چپٹرز کروا رہی ہوں وہی ٹاپکس کروا رہی ہوں جو آپ کے سمارٹ سلیبس میں نکلوڑ ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کروئین کروئین بچے کہتے ہیں میٹل کا خود بہود ہی ختم ہو جانا ٹھیک ہے اس کی پیچھے کیا کنڈیشنز ہوتے ہیں کیا میڈیومز ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹاپکس کی ریفنیشن لے چھوئی ہے کروئین is a slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium یعنی کہ جو میٹل ہے وہ خود بہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے یہ ایک سلو پروسس ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے لیکن continuously ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میٹل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اس کے میڈیوم کی وجہ سے ٹھیک ہے لکھوڑا میٹل کا کھایا جانا کہ میٹل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے it is a redox chemical reaction that take place by a action of air and moisture with the metals یہ کی redox reaction ہے یعنی کہ oxidation اور reduction دونوں take place کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں help کون کر رہا ہے اس کی air اور moisture یعنی کہ air کے اندر جو water کے چھوٹے چھوٹے droplets present ہیں the most common example of corrosion is resting of iron corrosion کے سب سے جو main ہم example پڑھتے ہیں وہ ہے resting of iron ٹھیک ہے یا next explain کیوئی ہے resting of iron resting of iron عام لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں زنگ لگن ٹھیک ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے وہ خود بہت ہی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے زنگ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی تھوڑی information ہے کہ اگر ہم کسی لوہے کو پینٹ نہ کریں اس کو ویسے ہی باہر رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو moisture ہے ہوا میں وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر effect کرتا ہے redox reaction take place کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ لوہہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے start کرتے ہیں corrosion is a general term but corrosion of iron is called resting یعنی کہ corrosion جو ہے وہ general term ہے یعنی کہ سب metals کے دیرے use کی جاتے ہیں لیکن جو resting ہے resting of iron وہ ہم specially زنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے the important condition for resting is moist air air having water vapors in it یعنی کہ resting کے لیے زنگ لگنے کے لیے سب سے ضروری ہے air ایسی air جو moist ہو یعنی کہ اس کے اندر نمی ہو there will be no resting in water vapors free of air اور air free of water وہاں پہ resting نہیں ہوگی اگر وہاں پہ ایسی ہوا موجود ہے جس کے اندر water droplets نہیں ہے یعنی کہ نمی نہیں ہے stains and dents stains کہتے ہیں داؤوں کو اور dents کہتے ہیں کہ ہماری metal کی جو deformation ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا shape بھی اس کی حراب ہو جاتی ہے stains and dents on the surface of iron provides the size for this purpose to occur یعنی کہ اگر ہمارے metal surface کے اوپر stains آ جاتے ہیں یا dents پڑ جاتے ہیں تو وہ اس جسٹنگ کے process کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اکر ہو دی ریجن اس کالٹ انڈرائیڈک ریجن ٹھیک ہے ان فالوینگ اکسیڈائشن ریڈکشن الیکشن ٹیک پلیس ٹھیک ہے اس ریجن کو جہاں پہ وہ ٹیک پلیس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ رسٹنگ ہو رہی ہے نا اس جگہ کو کہہ گاتے ہیں انڈرائیڈک ریجن ٹھیک ہے اور وہاں پہ اکسیڈائشن ٹیک پلیس کرتا ہے اکسیڈائشن میں کیا ہوتا ہے یہ iron ہے iron کے اندر سے چار الیکٹرانس جو ہیں وہ نکل رہی ہیں کیونکہ یہ دو ہیں تو دن کے اندر سے دو دو نکلیں گے تو چار الیکٹرانس نکل رہی ہیں loss of electron take place کر رہا ہے the loss of electron damage the object اور یہی جو loss of electron ہے یہ ہماری iron کی surface کو damage کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے drifty electrons move through iron sheet until they reach to a region of relatively high O2 concentration near the surface surrounded by water layer اور پھر یہ جو الیکٹرانس ہیں یہ move ہو کے وہاں جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ oxygen ہے اور وہاں پہ water کی supply بھی ہے یعنی کہ oxygen بھی وہاں پہ ہے اور water کی supply بھی ہے this region act as a cathode and electron reduce the oxygen molecule in the presence of H positive iron ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ والا process take place کرتا ہے oxygen plus 4 H plus 4 electrons جو lose ہوئے and gives water ٹھیک ہے آج کے لئے آپ کا اتنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے اچھے سے سمجھ بھی لینا ہے اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں میں دوبارہ سمجھا دوں ٹھیک ہے پھر next جو process ہے وہ ہم کل پڑھیں گے اور میں تھوڑا سا overview اس کا اوپر سے کل بھی آپ کو دے دوں ٹھیک ہے یہ اچھے سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے کوئی problem ہوئی تم اس سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ